بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لئے عزت کا سبب بنو ہمارے لئے زلت کا سبب نہ بنو تو ایک طویل روایت میں ہم فرماتے ہیں اگر تم ایسا کروگے ایسا کروگے ایسا کروگے یعنی اگر برے کام کروگے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے تو لوگ کہیں گے یہ جعفر ابن محمد کا ماننے والا ہے اور اگر اچھے کام کروگے ایسا کروگے ایسا کروگے تو لوگ کہیں گے یہ جعفر ابن محمد کا ماننے والا ہے بس نوجوان اگر چاہیں کہ اپنی آئندہ زندگی میں آئمہ کی کوئی خدمت کر سکے تو سب سے بہتر خدمت یہ ہے کہ جس دین کو رسول اللہ لے کے آئے اور جس دین کی حفاظت کے لئے آئمہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا اس دین کو سمجھیں اور اس دین پر عمل کریں بس صرف اتنی ذمہ داری ہے اور ہر جگہ ایسا امپریشن ڈالنے کی پوری پوری کوشش کریں کہ کہیں بھی ہمارے عمل کی وجہ سے لوگ یہ نہ کہے کہ شیعہ چیٹر ہوتے ہیں اب اتنی بات بلکل بلا تکلف کہوں کہ آفس میں اسکول میں ہوں تو بلاخر لوگ کہیں کہ پینسل ہو یا ریزر ہو یا شاپنر ہو یا پیسے ہوں ٹیچر بھی کہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب میں نے بچوں کو لاتے ہوئے دیکھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس میں سے اسی پرسنٹ بچے جو چیزیں لے کے آتے ہیں کہ ہمیں مس یہ ملی یہ شیعہ ہے اگر بچوں نے ایسا کر دیا تو اس کا مطلب ہے واقعاً آئمہ کو آئمہ کی مدد کی کالج میں اسکول میں بھی اگر فرض کریں بہت صاف بات یونیورسٹی میں لڑکیاں کہتی ہیں شیعہ لڑکے چھچورے نہیں ہیں ممکن ہے کوئی کہے بے شرمی کی بات ہے حسن کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے فرض کریں تمام لڑکیوں کا انڈیا پاکستان میں اجمہ ہو جائے شیعہ لڑکے غنڈے نہیں ہیں چھچورے نہیں ہیں پیچھا نہیں کرتے تنگ نہیں کرتے تو یاد رکھیں جو اس کام میں شریک ہوا اس نے آئمہ کی عزت میں اضافہ کیا یعنی جو امام نے فرمایا کونوں لنا زینہ ہمارے لئے عزت بنو اور اگر اس کے برقس کیا تو ظلم کیا آفس میں اگر یہ کونسٹ بن گیا دوگوں کا جس کے ہاتھ نے فرض کریں کڑا ہو یا انگوڑھیا ہو جس کے سامنے تقوی اور نقوی اور عابدی اور جعفری لکھا ہو اس کے پاس جاؤ یہ صحیح گائٹ کرے گا دھوکہ نہیں دے گا تو یاد رکھیں ایسے آدمی نے آئمہ کا احترام کروایا ہے لیکن یہ ان حرکتوں کے ساتھ کیا انگوڑھیاں اور یہ اور بعد میں چھیٹ کر رہے ہیں اتفاق سے ہم بھی ایک ادارے میں گئے اس نے جو پیسے لیا ہمیں اس نے دھوکہ دیا حسین ظلم ہے یہ شیئر بیچنے جا رہے ہیں تو انسان اتنا مطمئن ہو جائے کہ یہ تقوی نقوی عابدی جعفری سید حیدر عباس اور علی عباس اور حسین عباس اور حسین عباس مجھے صحیح گائٹ کرے گا اگر ایسا محول بنا دیا تو یاد رکھیں آئمہ کا احترام پھر خصوصا نوجوانوں سے اس جانے توجہ دلائیں کہ آج کل جو باس فیشن چل رہے ہیں البتہ اللہ کا شکر کوئی سامنے نہیں ہے مرنہ عجیب سا لگتا ہے بولنا عجیب و غریب جو کومہ اسٹائل کے بال چل رہے ہیں سپائیک یہ شان میں نہیں ہے بعض باتیں درہا لگتی ہیں کہ جی بڑی عجیب و غریب ہو گئی لیکن جب اتنے کھل کے ہو رہی ہو تو کھل کو ٹوکنا ضروری ہے یہ جو بعض پینٹوں کے اسٹائل چل رہے ہیں کہ اتنی اتنی لٹک رہی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجدوں میں اریانیت ہو رہی ہے یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی شان نہیں ہے اسکوٹروں پہ بیٹھے ہیں تو پتہ چلا کمیز اوپر چلی گئی ٹی شٹ اوپر چلی گئی یہ اریانیت ہے فہاشیت ہے پتہ چلا نچلا لباس یہاں پر آ رہا ہے پینٹ یہاں پہ جا رہی ہے گناہ ہے یہ توہین ہے کوئی ایسا لباس جو معاشرے کو خراب کرے لوگوں کی شہوت کو بھارے یا ہماری ایسی نیت اور لوگوں کو بگاڑنے کی یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے پاس یہیں پہ گفتو ختم کرتے ہیں کہ اب آقا اگر اس کے بعد اہل بیت خصوصاً رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے تو صرف ایک بیعت ہے کہ جو دین آپ لائے اور اگر اہل بیت کے ہاتھیں بیعت کرنی ہے تو ان سے یہ بیعت کرنی ہے جس دین کے لئے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کو سمجھوں اور خود عمل کروں اور یاد رکھیں اس سے زیادہ وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحقی محمد والے محمد ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ وسلم کہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات چھوڑی ان سے وابستہ رہنے ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ لَلِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي